یہ ہمارے پاس کالر ہیں بھائی کیا نام ہے محمد کیا نام ہے بھائی صاحب سلام علیکم وآلیکم السلام آگا عقیل حسد آگا عقیل بھائی کیا آل چال ہے خیرہ سے عقیل حسد صاحب خیرہ سے کرم اللہ پاس سب سے پہلے تو میرے پاس دو سوال ہیں بہت زمینی سوال ہیں کہاں سے کال کیا آپ نے ہے پھر اس کے دنے لاہور سے لاہور اوکے جناب بات کریں پہلا میرا پہلا میرا تو یہ ایک منٹ کا موقف ہے جلدی سے کہ ہم بچپن سے اگر ہے عدری صاحب کے بارے میں بہت کچھ سنتے آئے کہ جی وہ بہت بڑے خطیب ہیں ان کے سامنے کوئی نہیں داڑ سکتا پھر کہے بات علیہ میں سے ان کے سامنے کوئی گول نہیں سکتا بچپن میں ہمارے بھی یہی اسی طرح سنتے تھے اور اب بھی تھا لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیوں نہیں آپ کے سامنے آئے آخر ان کے پاس اتنی کتب ہیں اتنی باتیں ہیں اتنے اتنے گاؤں انہوں نے ان کے والد نے مکتب اعلی تشیر پر لے کر آئے ہیں تو پھر ان کا آپ کے سامنے اس طرح فرار اختیار کرنا کچھ سمجھ نہیں آیا بہتر وہ جانتے ہیں لیکن سمجھ لیں کہ دل کو اچھا نہیں لگا کہ ان کا اس طریقے سے ویڈیو کال پر نہیں بات ہو سکتی ادھر آؤ اس طرح فرار اختیار کرنا کچھ سمجھ نہیں آیا اور اگر آپ میری بات سن رہے ہیں تو جس طرح آپ نے گالی کی بے انتہا جو انتہا ہے اس کے بارے میں بولا ہے کہ گالی ایسے ہے گالی ایسے ہے گالی ایسے ہے لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اصلی کونسی ایسی شک ہے جس کی وجہ سے کوئی انسان گلو گالی ہو جاتا ہے کیا ایسا بات کوئی وہ کہے گا کیا ایسا کوئی بات سنے گا کہ وہ گالی ہو جائے گا میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو سب سے پہلے آپ نے جن حضرت کا اسم لیا ہے انشاءاللہ وہ ہمارے بائی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے ہم ان کے دشمن نہیں ہیں جتنی ہے وہ صحیح باتیں کہتے ہیں تو ہم ان سے موافق ہیں جو غلط باتیں کہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ان کی ہدایت کرے اور جو باتیں ہم سے غلطی ہو جاتی اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت کرے اور ہم ان سے اور سب بائیوں سے صدا کرتے ہیں کہ ہم دشمن نہیں ہیں ہم آپس میں گفتگو کر سکتے ہیں اور اگر کوئی غلط ہے مثلا کہ والد صاحب سے غلطی ہو گئی ہے تو اس کا تصحیح یہ نہیں ہے کہ انسان غلطی پہ اسرار کرے بلکہ ان کے والد کا اسال سواب اس میں ہوگا کہ ان کا بیٹا ان کے غلطیوں کا ان کے سہو کا یہ ازالہ کر دیں کہہ دیں ہمارے والد صاحب سب سے غلطی ہو جاتی ہے کوئی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اگر یہ مثلا انہوں اس بدعات پہ اسرار نہ کریں اور یہ کہہ دیں کہ بھئی چلیں ہمارے والد صاحب کو نہیں معلوم تھا محول کچھ اور ایسا تھا تحقیق ان کا صحیح نہیں تھا یہ مسئلہ اس میں حلیت یہ مسئلہ حلال ہے تو بات ختم ہے تو اس میں تعصب کرنا درست نہیں اور وہ اسی لیے نہیں آئے ہیں کہ کہ ان کو بخوبی پتہ ہے وہ بہانہ بنا رہے ہیں جو جماعت مریہ والے بھی کہتے ہیں پاکستانہ جو ہم مناظرہ کریں گے تو اس کے وجہ یہ ہی ہے کہ وہ کہ وہ گفتگو نہیں کرنا چاہتے وہ باغنے کے کوشش ہوتی مخالفین بھی یہ کرتے ہیں اچھا غلو کیا ہوتا میرے عزیز غلو جی ہاں وہ گفتگو نہیں کرنا چاہتے اس کی وجہ ہم سب کو معلوم غلو کیا ہوتا میرے عزیز غلو یہ ہے کہ آپ اہل بیت علیہ مصالی کو اللہ کہتے ہیں یہ غلو ہے لیکن صرف یہ غلو نہیں ہے غلو صرف یہ نہیں ہے غلو کے اور بھی ہیں بہت سارے غلاتیں جو اہل بیت علیہ مصالی کا اللہ نہیں کہتے تھے بلکہ وہ صفات ان کو دیتے تھے جو اہل بیت علیہ مصالی نے یا اپنے سے نفع کیا ہے یا اہل بیت علیہ مصالی نے اپنے متعلق ان صفات کا اظہار نہیں کیا تو دین کس چیز کا نام ہے دین ہے اتباع اہل بیت علیہ مصالی کا نام کہ ہم اور اس بات میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شیعہ میرے مخالف جس نے یہ حدیث نہ بھی سنی ہوں کوئی وہ اس کا مخالفت کر سکتا ہے کہ بھئی اہل بیت علیہ السلام کے ہم نے اتباع کرنی ہے جو فضائل انہوں نے اپنے لئے ثابت کیا ان پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے جو انہوں نے نفی کیا اس کو ہم نفی کرنا ہمارے لئے واجب ہے اچھا ملعظہ فرمائی یہ کتاب ہے اصول اربعہ میں سے کتاب عبداللہ بن یحیاء الکاہلی اس میں صفحہ نمبر ایک سو پچیس میں عزت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لا تفضل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ احدا عزت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی کو تفضیل نہ کرو کیونکو غلاط میں سے ایک طائفہ یہی ہے کہ وہ اب بھی ہیں کہتے ہیں امیر المؤمنین علیہ علیہ السلام سب سے افضل ہیں نستجیر باللہ پیغمبر سے بھی افضل ہیں اچھا وَلَا تُفَرِّتُ وَلَا تَغْلُ وَلَا تَقُولُ کوتائی نہ کرو یعنی تقصیر نہ کرو تقصیر یہ ہے کہ اہل بیت علیہ وآلہ وسلم کا اگر کوئی حق بنتا ہے کوئی فضیلت ہے اس کو اقرار کرو یا اگر ان کا کوئی واجب حق ہے اس کو بجا لاؤ ان کی نصرت کرنا ان کی دین کا احیاء کرنا یہ سب اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ مقصر ہے تقصیر کا صرف مقصد یہ نہیں ہے دیکھیں کہ عقیدے میں انسان مقصر ہو عقیدے میں انسان اہل بیت علیہ وآلہ وسلم کو ان کے مرتبے سے کم تر سمجھے تقصیر عمل میں بھی ہے یعنی وہ کتاہی کرنا جس طرح ایک شیئے کو خادم ہونا چاہیے اس طرح خدمت نہیں کر رہا اہل بیت علیہ وآلہ وسلم کی مقاصد کا ان کی مذہب کے احیاء کا ان کی نصرت کا تو یہ تقصیر بہرحال کتاہی نہ کرو اور غلو نہ کرو اچھا غلو اور ہم سے وہ صفات نسبت نہ دو مثلا کہ ایسے فضائل تم بنا دو یا ایسے موجزات تم نسبت دے دو جو انہوں نے خود نسبت نہیں دیا بہرحال آپ کسی بھی شخص ہے اگر ایسی بات انہوں نے خود نہیں کہا آپ ان سے نسبت دے دیں یہ تو جور ہے یہ اور دین کے معاملے میں تو زیادہ حساس ہے احبونا حبا مقتصدا ہم سے محبت کرو درمیانہ درجہ میں مقتصد سے اتنی محبت نہ کرو محبت کرتے کرتے تم خود ہی کافر بن جاؤ فَإِنَّكَ إِنْ قُلْتُمْ وَقُلْتُمْ قُلْنَا مُمِتْنَا وَمُتْمْ وَكُلْنَا حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ وَكُنتُمْ اگر بلی اگر تم وہی بات کرو جو ہم کہتے ہیں فضائل میں دیکھیں مسائب میں اور اقائد میں اور حلال و حرام میں اگر تم وہی بات بولو جو ہم بولتے ہیں جب ہم مر جاتے ہیں اور آپ مر جائیں گے ہمیں کھٹے محشور ہو جائیں گے آپ ہمارے ساتھ ہو گئے شیعہ اسی کو بولتے ہیں شیعہ اسی کو بولتے ہیں کہ آپ احلی بیت علیم صاحب کے ساتھ ہوں لیکن میں آپ سے یہ سوال بوجھے ممبر پر ہمیں یہ بات آپ جو بول رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے لیکن ممبر پر ہمیں یہاں بتایا جاتا ہے کہ علی رزق دینے والا ہے علی بارش برسانے والا ہے مردوں کو زندہ کرنے والا ہے مردوں میں روح پھونکنے والا ہے یہ ساری چیزیں کتابیں نازل کرنے والا علی ہے یہ ساری چیزیں یہ غلوم ہیں یا نہیں ہیں یہ جملے جو آپ نے بولا کہ امیر المعنی صاحب رزق دینے والا ہے خلق کرنے والا ہے یہ تو احادیث میں اس کی سری نفی کی گئی ہے سری نفی کم نہیں ہے اہل بیت علیہ السلام اور جن اہل بیت علیہ السلام نے لعنت کی ہے ایک حدیث دو حدیث میں نہیں کئی احادیث ہیں اور یہ کہ امیر المعنی صاحب مردہ کو زندہ کر سکتے ہیں یہ تو ثابت ہے کر سکنا یہ تو بہت ساری روایات میں ہیں کہ وہ قبر سے گزر گئے کسی کو اشارہ کیا کہ تم زندہ ہو جاؤ تو اس کو زندہ کیا اس نے شہادت دی پھر وہ شخص دوبارہ مر گیا یہ تو بہت ہے احادیث میں اہل بیت علیہ السلام یہ سب نے مر رہی یہ بھی کرتے تھے یہ تو ثابت ہے لیکن کہ وہ سب مردوں کو وہ قیامت کے دن زندہ کریں گے یہ میں نے کسی روایت حدیث میں میں نہیں دیکھا ہے اگر ہوتا اگر ہوتا حدیث روایت میں دیکھیں ہمارے کتب میں جو متاخرین کے کتب ہیں اس میں بعض غلاد کی روایت موجود ہیں غالیوں کی نسیریوں کی تو جو ہمارے جو صحیح کتابیں ہیں اس میں اس طرح کی روایت نہیں ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور بارش برسانے والی بی جو ہیں یہ ملائکہ کے لیے ہے ہر ملائکہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ بارش کا ہر قطرہ لے کے آتے ہیں اور یہ کہ احمد علیہ السلام ہم یہ کام کرتے ہیں یہ روایت میں ہم نے نہیں دیکھا ہے ہم نے نہیں دیکھا اور ہم وہ چیز نسبت نہیں دے سکتے اہل بیت علیہ السلام کو جو ہم نے نہیں دیکھا تو یہ باتیں دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعریف کیا یعنی اگر آپ کتاب اثبات الہدات فی النصوص والمعجزات میں جائیں یا کتاب الامامہ جو کتاب بحار الانوار کے اجزاء ہیں یا کتاب الحجہ کتاب کافی میں بسائر الدرجات میں تو وہاں پر آپ کو ایسے روایات ملیں گے محیر القول اور وہ سب حق ہیں سب حق ہیں دیکھیں اہل بیت علیہ السلام نے جو فضائل بیان کی ہیں وہ اور الفاظ ہیں یہ الفاظ جو ذاکرین بیان کرتے ہیں یہ اپنے سے بنا کے بیان کرتے ہیں نہیں کیونکہ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں کتاب نہیں پڑھتے تو جو حق باتیں ہیں وہ آپ بیان کریں علماء بیان کریں ذاکرین بیان کریں اور وہ باتیں جو اہل بیت علیہ السلام نے نہیں کی ہیں وہ نہایت ہی باطل ہے کہ انسان اہل بیت علیہ السلام سے نسبت دے دیں ابھی میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کی آیت پڑھئی ہے کہ ایک چیز کا انسان کو پتہ نہیں ہے وہ احلی بیت علیہ السلام سے نسبت دے دے کہ احلی بیت علیہ السلام یہ کرتے تھے یہ کرتے تھے اگر پتہ نہیں ہے تو یہ اس طرح کفر ہے جیسے کہ انسان مشرک ہوتا ہے جیسے انسان تمام زنا اور لیوات اور شراب کو جائز سمجھتے اس طرح شدید حرام ہے اوکے میرے بھائی مزید بولیں اور دوسرا سوال میرا یہ ہے وہ بہت اہم ہے ذرا آپ نے اس پر توجہ سے بتانا بھی ہے کہ جو ہیں امیر مختار ہیں جو کہ ایک اسلامی شخصیت ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلین کو جن سے وہ واصل جہنم کیا ہے ان کے بارے میں یہاں کچھ مقصود فکا جوادیہ کے ایسے ہیں طالب علم جو کہ بولتے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں جو انہوں نے بوت کا دعویٰ کیا تھا تو انہوں نے یہ عمل جو ان سے اپنی ذاتی حکومت بنانے کے لیے اپنے ذاتی قیام کے لیے اپنے ذاتی ایک دہشت قائم کرنے کے لیے ساری چیزیں کی تھی ان کا قاتلین امام حسین سے یا امام حسین علیہ السلام سے کوئی ایسی ذاتی رغبت نہیں تھی ان کے بارے میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے نظریہ کے مطابق آپ کی جو اسلامی آپ جو اسلامی کتب کے بارے میں کچھ روایات کے بارے میں ضرور بتائیے گا کہ امیر مختار جن کے بارے میں شیعوں کو وہ امیر مختار کی ایک فلم ہے ایران سے جو ریلیز کی گئی وہ تقریباً کافی زیادہ ڈیٹیل سے ان کے بارے میں بتایا گیا تو ان کے بارے میں تھوڑا آپ روشنی ڈالیے گا کہ ہم ان کو کس طریقے سے فولو کر سکتے ہیں یعنی کیا ان کا اسلامی یہ جو قاتلین امام حسین ہیں ان کو واصل جہانم کرنا یہ ایک نیک عمل ہے وہ تو واجب ہے کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا تو انہیں واصل جہانم کیا تو بہت اچھی بات نبوت کا دعویٰ ابھی یہ جھوٹی ہے نبوت کا دعویٰ مخالفین کے کتب میں وہ شیعوں کے کتب میں نہیں ہے نبوت کا دعویٰ یعنی ہم نے ایک شیعوں کے کتب میں مختار کے متعلق جو ریسرچ کیا ہے ہم نے بہت ریسرچ کیا ہے ہم نے نہیں دیکھا یہ مخالفین نے ان کے متعلق نقل کیا کہ اس نے نبوت کا ادعا کیا ہے مختار کے متعلق جو ہم نے اہل بیت علیہ السلام کی احادیث دے کی ہیں جو شیعہ کتب میں ہے کہ وہ اس کے کام اچھے تھے اس نے جو کام کیا ہے یہ صرف اس نے نہیں کیا ہے لیکن اس کے ساتھ کوفے کے لوگ بہت سارے تھے جو غیر شیعہ تھے کوفے کے لوگ اس زمانے میں اکثریت غیر شیعوں کی تھی واقعی کربلا کے بعد یہ نادم ہو گئے تھے یہ حسرت کرتے تھے کہ دعوت بھی ہم نے امام حسین علیہ السلام کو پھر ہم نے ان کو ساتھ نہیں دیا نا اور پھر بلکہ ہم ان کے یزید کے فوج میں شامل ہو گئے ان کو زبردستی اکثر لوگوں کو زبردستی شامل کیا تھا عبیدل اپنے زیاد نے دمکی دے کر تو یہ لوگ نادم ہو گئے تھے تو مختار نے ان لوگوں کی جذبات کو دیکھ کر ان کے ساتھ مل کر اس نے بڑے اچھے کام کیا اس پہ کوئی کار نہیں ہے کہ اس کے کام جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلین کو جہنم واصل کیا اس نے بڑے اچھے کام کیا اور احل بیت علیہ السلام نے اس کے اس کام کی تعیید کیا اس کے علاوہ جب اس کو حکومت ملی ہے تو وہ کچھ تحفے بھی بیچتا تھا صلح رحم کے طور پر سپورٹ کے طور پر امام زیر العابدین علیہ السلام کے خدمت میں تو یہ بھی اچھی بات ہے کہ اس زمانے میں امام زیر العابدین علیہ السلام کی تنگدستی کا زمانہ تھا اس نے سپورٹ بھی کیا اس کے علاوہ کہ اگر ہم کہیں کہ اس مختار شیعہ تھا اس کے ہمیں کوئی شاید نہیں ملتا کہ مختار شیعہ تھا بلکہ ہمارے روایات میں یہ ہے کہ وہ غیر شیعہ تھا اور اس نے اس کی مضمت بھی شدید ہے کہ عقیدے کے لحاظ سے یہ کیسانیہ تھا یہ شیعہ نہیں تھا یہ کیسانیہ تھا عقیدے میں اور یہ بھی ہے کہ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو اس نے ستایا بھی ہے ان کے متعلقی ہے مثلا جھوڑ بولتا تھا حضرت امام حسین علیہ السلام کے خلاف تو کس ساتھ بھی اس نے بتمیزی کی ہے اور خیانت کرنے کے کوشش کی تھی غداری کرنے کے کوشش کی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کو کیونکہ اس کے چچا اس زمانے میں مدائن کے گورنر تھے امام حسین علیہ السلام مدائن کے صحابات میں زخمی ہوئے تھے تو زخمی حالت میں تھے تو انہوں نے اس مختار نے اپنے چچا کو کہا تھا کہ بھئی ابھی بہترین موقع ہے اس کو پکڑ کے معاویہ کو بیج دیتے ہیں معاویہ ہمیں بہت بڑا انام دے گا تو اس کے چچا نے اس کو لانت کیا تھا کہ تُو کتنا خبیص آدمی ہے اور شیعوں نے اس کو قتل کرنے لگے تھے مختار کو لیکن یہ بہت پہلے کی بات ہے یعنی سن انیس سو میں کہتا ہوں مجھے انیس سو کی عادت پڑ گی سن چالیس کی بات ہے سن چالیس امام حسین علیہ السلام کی خلافت کے آخری ایام کی بات ہے تو اس کے زندگی کے مختلف ادوار ہیں مختلف ادوار میں اس کے مختلف کرتوت ہیں اس نے جو قیام کیا ہے یہ ظاہران سنہ ستھ سٹھ ہے اس طرح کیا ہے سکسٹی سیون کی بات ہے تو اس زمانے میں اس مختصر عرصے میں اس نے اچھے کام کیا ہے اور وہ بھی کون سے جو میں نے اشارہ کیا جس کی طرف باقی اس کے اور بھی کام ہیں اور اس کے عقائد بھی ہیں جو وہ صحیح نہیں ہیں ٹھیک ہے نا مختار کے نزدیک ہے تو مختار یہ اس طرح نہیں ہے کہ لوگ اس کی بڑی عزت کرتے ہیں بہت اس کو حضرت امیر مختار اس طرح کے حضرت وزرت نہیں تھا وہ اتنا وہ بھئی جیسے حکومتیں ہوتی ہیں نا حکومتیں کچھ کام صحیح کرتے ہیں کچھ کام غلط کرتے ہیں تو اس طرح کا آدمی تھا جی مزید بولیں ہاں دوبارہ مل گیا آپ کا کال جی سر جی وہ پہلے ڈروپ ہو گئی تھی ایک لاسٹ میں ایک سوال ہے آپ سے وہ میرا آخری سوال یہ ہے آپ سے کہ ہم پاکستان میں با رہا ایسے سادات زاکرین کو سادات عالم کو جانتے ہیں جو محرم میں سفر میں اور دوسرے ایام شہادت میں مو مانگ کر مجلس کی فیز تیہ کرتے ہیں لاکھوں میں ہزاروں میں یہ باقی جو امتی زاکرین اور عالم ہیں ان کے علاوہ سادات کا یہ کام سادات زاکرین ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا یہ کیا سادات امتی تو جو گناہ کر رہا ہے سادات تو اسے گناہ کبیر کر رہا ہے اس کا معافضہ لے کر اور وہ بھی لاکھوں میں جی تو یہ اچھی بات نہیں ہے اگر وہ دین کے خدمت ادا کرتے ہیں تو تو میں کیا عرض کرتا ہوں آپ نے خود کہہ دیا بھئی میں سے زیادہ کچھ اس میں مجھے زیادہ علم بھی نہیں ہے میں اس میں اس میں اس میں زیادہ نہیں کہہ سکتا اگر وہ مومنین اپنی طرف سے حدیت دینا چاہئے اچھی بات ہے اگر وہ مثلاً پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو کاروار کر لیں بہتر ہے اور ماہ محرم میں ماہ محرم میں وہ مجلس وغیرہ پڑھتے ہیں تو اس میں کاروار سے نکل کر وہ اپنا کام مجلس کی خدمت کریں ان لوگ بھی ان کی خدمت کریں گے پیسے دیں گے لیکن یہ کہ اگر اسی اسی مسئلے سے امیر بننا ہے تو یہ درست بات نہیں ہے آپ وہ ان کو نہیں چاہیے کہ وہ تیع کر لیں اس بات کا انتظار کر لیں کہ مومنین خود دیں انشاءاللہ اور مومنین بڑے ہیں انشاءاللہ اس معاملے میں تو وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں اس مسئلے میں وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی کوئی کوتائی نہیں کریں گے ان کی خدمت میں بہت مہربانی ہے آپ کی میرے بھائی اللہ آپ کو عزت دے تینکیو سب اللہ آپ کو عزت دے تینکیو